دیکھنا آپ کچھ ہی دیر میں لشکرِ آخناتون یہاں پہنستا ہی ہوگا اب کیا کرنا چاہیے تمہاری ان ہماکوتوں کا خمیادہ اب کیسے بکتیں گے ہمیں سامنا کرنا چاہیے آمون کی طاقت بھی کم نہیں کان سی طاقت آمون کے حامیوں کی طاقت ہم اگر انہی لوگوں کو امادہ کر لے اور انہیں اسلاح دے دیں تو با خوبی معبت کا دفاع کریں گے اگر یہ لوگ سپاہی نہیں ہیں میں تھوڑی سی سکتیوں سے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوں گے یہ مٹھی بھر بھوکے جن کا تبھی جنگ سے واسطہ نہیں پڑا کیا کریں گے کوئی اور چارہ نہیں ہمیں مقابلہ کرنا ہی پڑے گا اب یہی راہ نجات تم صرف اپنی نجات کی فکر میں ہونا کہ مابت کی پھل وقت تو مابت کو تمہاری وجہ سے خسرہ درپیش ہر حال میں جانتا ہوں کہ آپ مابت کو اس قدر سے کس طرح نجات دلاؤں لیکن تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا میرا تخت رواں آمادہ کھڑو آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پر رسکر کشی کی جا اور بڑا خون گرابہ ہو میں اکنا دوسرے اس نے خواہی کر کے اس کے اس سے وہ ختم کرنے رہ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا کہ آپ مجھے اور مابت کو ان کے آگے گھٹنے ٹیک میں پر مجبور کر دیں مادیا مولیا کیا کر رہے ہو آج سے مابت کی قیادت اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں کچھ سمالوں گا اور آپ قید میں رہیں گے تاوقت ہے کہ میں حکم نہ دوں یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس خون خرابے کے اصلی محرکین کے طور پر ہمیں یوزار صیف کے سپاہیوں کے حوالے کر دیں اور وہ نتیجتا ہمارے ساتھ کیا کریں گے یہ بالکل واسح جناب آخ مہو وہ انہی کے کمرے میں قید کر دیا جائے اور اگر کوئی انہیں رہا کرنے کی کوشش کرے تو قتل کر تو یہ کیا کر رہے ہو پادی امون یہ کاہن آزم آخ مہو ہے کسی کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اگر تم لوگوں نے مابت کی نجات اور لوگوں کو امادہ کرنے میں تعبون کیا تو مابت کی نجات کے بعد انہیں رہا کر دیا جائے گا اگر تو یہ سکت میں عقوبی ہے پھر یہ جیسا کہیں ویسا ہی کرو لے جاؤ انہیں تم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں کو امادہ کرنے میں تعبون کرو گے لہٰذا آپ یہاں کسی کو بھی ٹھڑھنے کی ہر کسی چاجت نہیں یہ کاہن آزم کا حکم ہے اس کے ساتھ تعبون کرو میرے خداوندگار کا سرکاری آئین کی تبدیلی اور آئین آمون پرستی سے بیزاری پر مبنی فرمان کا اعلان کر دیا گیا ہے اس دوران کافی شدید منفی رد عمل بھی دیکھنے میں آیا اور نتیجہ تن کئی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی عزیز مصر جناب یوزار صیف تشریف لا رہے ہیں کیا بات ہے جناب یوزار صیف آپ اتنے برہم کیوں ہیں آج لشکر نابت کے سپیسہ آرار پادی آمون نے اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ تبس کے گوداموں پر حملہ کیا کئی افراد کو قتل اور کئی ایک کو زخمی کر کے فرار ہو گئے وہ گوداموں کو بھی نظرات عشق کرنا چاہتے تھے مگر ہمارے بروقت پہنچنے پر نہ کر سکے آپ کو تو کوئی زخم نہیں لگا جس مانے تو کوئی نہیں البتہ اس تکلیف باقعے نے میرے روح کو شدید مجرور کیا ہے تو نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ اب دن دہارے وہ ہمارے سپاہیوں اور گوداموں پر حملہ کریں آپ یقین رکھئے جناب فرماربا اس واقعے کے سرکردہ ناصر کے ساتھ سب کاروائی کی جائے گی قائلہ نے معابد آمون کو بغاوہ کا مطور جواب دیا جائے گا حرم ہوں غور سسنو میں حکم دیتا ہوں کہ معابد آمون کا محاصرہ کر کے آمون کی مجسمے کو نابود کر دیا جائے اور کاہنوں کو معابد سے نکال کر معابد کا دروازہ مقفل کر دیا جائے خوریزی سے حد المقتور اجتناب کیا جائے اور اصلی محرکین کو گریفتار کر کے اطرار واقعی سزا دی جائے اطاعت آل جناب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی کہاں چلیں بانو یہ کیا آپ تو پھر چل پڑی اب مجھے مزید یعن نہیں رکا جا رہا میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ یوسف کامیاب ہوگا یا نہیں یہ جنگ مصر کے خداوں کی یوسف کے خدا کے ساتھ جنگ ہے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون کامیاب ہوتا ہے اگرچہ میں جانتی ہوں یہ فتح آخر کس کی ہوگی اپنے خداوں کا دفاع کیجئے اپنے آباؤں و ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے خدایان مصر خطرے میں ہے محبت کا دستر خان آپ کی پذیرائی کے لیے آمادہ ہے آئیے آمون کے مہمان بنیے دشمن کے سامنے جج آئیے اجازت مت دیجئے کہ آمون کا اتنا قدیم آئین یوسف کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جائے اپنے آباؤں و ازداد کے آئین کی حفاظت کیجئے وہ خدا جو صرف اپنے کائنوں اور خادموں کے پیٹ بھرنے کی فکر میں رکھا ہے لیکن اپنے پیروں کاروں بھی فلا بہبود کے لیے کوئی اخدام نہیں کرتا ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے ہاں ہاں بلکل اور کیا تم کافر ہو گئے ہو یوسف نے تم سب کو کافر کر دیا ہے ہاں میں خدا آمون کا منکر ہو گیا ہوں اور اس کے دفاع کے لیے کوئی اخدام نہیں کروں گا آئیے 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 اندر پر شریف لائیے اور آمون کے دسترخان سے بہر مند ہوئے اس نے سال ہمارے پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ بڑھتے رائے آئیے رہے ہر خاص و عام کے لیے ہے کیا ہوا؟ کیا ہو گیا بانو؟ کچھ نہیں کچھ نہیں پتسرہ یوں ہی کچھ کیا تھا کیا تھا یہاں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے بانو؟ بانو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مازی کیا تھا قیسم بے خدا یوزار صیف یوزار صیف آنے والے ان دنوں سے بہت خوبی آگا تھا میں اس باقی قواہ ہوں نظرانت سندگی بیٹی میں ڈاک جائے ایک روز یوزار صیف پوتی فار کے لیے نصر کے مستقبل کے متعلق پیشنگوئیاں کی ایک کتاب پڑھ کر سنا رہا تھا دیکھنے والے نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک دل آئے گا کہ جب عمرہ اور فقرہ کے ماں بہن کا یہ موجودہ فرق خرم ہو جائے گا اور کوئی بھی آمون کا بیروکار نہ رہے گا تب یوزار صیف نے کہا تھا کہ یہ انقلاب ایک مرد آسمانی ایک فرسادہ خدا کی وساطت سے رنما ہوگا اور آج میں اس مرد آسمانی اس فرسادہ خدا کو دیکھ رہی ہیں ترجو بھے آخری روزار صیف یہ سب کچھ پہلے سے کیسے جانتا تھا ظاہر ہے وہ پیامبر خدا ہیں بانو آپ مابت کی حمایت کے لیے نہیں جائیں گی آخر آپ ایک زمانے میں مابت آمون کی دیوی ہوا کرتی تھی وہ مابت جو یوزار صیف کے خلاف اختام کرنے کراتا رکھتا ہے تناول فرمائیے تناول فرمائیے آپ لوگ آمون کے اس وسی دستقان کے مہمان ہیں خوش آمدید ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آمون کا ہی عطا کردہ ہے آمون ہمارا قدیمی خدا اور ہمارا پش بنا ہے آمون کے دشکلوں کے مقابل اس کی حمایت کیجئے تناول فرمائیے سفرین بار آمون ہوتا خدا کی لانتو یوزار صیف برد سفرین بار دستقانے آمون سفرین بار آمون ہوتا ہم لیے دیکھتا ہے جو دا سفرین بار دستقانے کرتا ہے محبت کا خلم رکھنے کی ہمارے اچار شدیوں سے آمون کی حبادت کی خاطر اپنی جانیں نسال کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم اس کے صالح فرزند ہیں جو آمون کی خاطر اپنی جان دے دیں گے جہان عبادی میں آمون ان کا محافظ ہوگا خوش آمدید خوش آمدید گھرہ تناول فرمائیے تناول فرمائیے اور دشمنانِ آمون پر نبید کیجئے آمون اور آئین اور دشمنانِ آمون نبید پر نبید کیجئے اور کی حفاظت کے لئے پر نبید کیجئے حاصر ایک میکانہ چروہا ہمارے اباؤ اجتاد کی سرزمین پر ایک نیا آئین کیوں نابید کرے سرزمینِ مصر کا پرمانوہ جزار سیف کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہے اس نے دینِ آمون میں خیانت کی ہے وہ ایک کافر ہم اسے ماں ڈالیں گے ہم آمون کے دشمنوں کو مولد نہیں دیں گے ہم انہیں ماں ڈالیں گے مرد پر یزار سیف مرد پر یزار سیف مرد پر کسپانانِ آمون مرد پر آمون ہوتا ہے جزار سیف پر مرد پر آمون کے دشمنوں کو مزار سیف پر مرد پر آمون اپنے حامیوں کی پناہ گاہ ہے مرد پر آمون میں قہد کے کوئی آزار نہیں آئیے آئیے اندر تشریف لے آئیے آمون کا فصیح دستر خان آپ کا منتظر ہے آمون اپنے طرف داروں اور مہمانوں کو خوشاندید کہتا ہے بیچارہ آمون پانہ کھلا کھلا کر آمون کے طرف دارے کچک اجارے ہیں خداوں کا خدا آمون آپ کی مدد کا طالب ہے ایک کنانی چرواہے کے مقابلے آمون کی نصرت و حمایت کیجئے تشریف لائیے اور لذیذ و مراقل غلاؤں سے جو آرے ہو یبونی یہ ہی چرواہا ہے جو گزشتہ بارہ سالوں سے پہت زدائی سرزمین مصر کو تمام فرما رواوں سے کہیں بہتر طور پر چلا رہا ہے لیکن تو محبت کہنوں اور تین ہزار سال پرانے آئین کے وارثوں تم لوگ آج گدہ کری پر اتر آئے ہو اے بلیہ تو اپنی افعاد سے بڑھ کر بات کر رہی ہے کیا خرافات بک رہی ہے پرسو تم کہنوں نے اس بے وہ قدر خرافات بکنے والی کا جھوٹا کھانا کھایا ہے خوفو سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ زلیخہ کون ہے زلیخہ ہمسر پتیفار یہ تو سپاہیوں کے ختم کی چاہتے ہیں میرا خیال ہے مابت پر لشک کشی کے لئے آ رہے ہیں زیرا دیکھنا ان کا سپاہ سلان کی ازاستیر تو نہیں نہیں مجھے تو جنابِ غورم ہوپ دکھائی دے رہے ہیں آخرتوں کے سباہی اسی طرح پا رہے ہیں لکھا ہے مابت پر لشک کشی کا یاد آ رکھ دے ہیں چلو چلو چلے غورم ہوپ کسی صورت تم پر رحم نہیں کرے گا خداون ساکنینے مابت پر رحم کرے چلے یہاں سے چلتے ہیں ہمیں دیکھنے چاہیے کہ یہ مابت کے مفت خور کاہی غورم ہوپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں چلو چلے یہاں سے حق نظروں کے سپاہی غورم ہوپ کی ساتھ کی میرے ہیں حتیات کو پھر دے غورم ہوپ کسی پر رحم کی دیئے جروادیں بند کردے بند کردو آمور مقصف کا پھر دے آموری کسی پر رحم کی آرکھ دے جو آمور بند کردی بند کردی بند کردی بند کردی بند کردی بند کردو آمور کا دفع کریں آمور کا دفع کریں آمور کا دفع کریں بند کردی آمور بند کردی آمور 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 موسیقی 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 برمان جناب آخ نکون مصر کے سپ سالار کے نام حورم حک تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مابد آمون کا محاصرہ کر کے خدا آمون کے مجزمی کو نعبود کر دو آج سے مرستش آمون جرم کہلائے گی اور مجرم سدا کا مستحید ہوگا اور آج سے مرد میں مصر کا سکاری دین یکتہ پرستی ہے یکتہ پرستی یعنی دین ابراہیمی کی پیروی لہٰذا اس سے قبل کہ میں مجبور ہو جاؤں اور جبراً دروازہ کھلوا جائے دروازہ کھول دیں اور ہتھیاں ڈال دیں تمہیں کیا ہو گیا یہ حرمو تم تو مصر کے عظیم خدا آمون کے پیروکار تھے تم تو ہماری حمایت سے لشکرے مصر کی سپاسالری کے منصب پر فائز ہوئے ہو پھر تمہیں کیا ہوا کیا تم سب کچھ بھلا بیٹے ہو جناب آخرتون میرے لئے زمین پر خداوں کے جائے نشیر کی حصد رکھتے ہیں اور جب میں انہیں خدا بند آخرتون کہہ کر مخاطب کرتا ہوں تو میرے لئے پہلے فرمان آخرتون اور پھر فرمان آخرتون میں خون ریسی کے لیاتے نہیں رکھتا لیکن اگر مجبور کیا گیا تو یہ بھی کروں مابت کی سپاہی اور نکے بان خداوں کی حرمت کی پاسداری کا دفع کریں گے اور آپ کی سپاہیوں کو مابت میں داخل ہونے کی ہرگی جنابت نہیں دیں گے جناب آخرتون نے مجھ حکم دیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے سختی سے پیش آنے سے گریز کروں اور خون ریسی سے اجتناب مگر یہ کہ مشبور کر دیا جاؤں لہذا ایک بھار پھر کہتا ہوں کہ ہتیار ڈال دیں اور مابت جیسی مقدس جگہ پر بے گناہوں کا خون بہائش جانے کا سبب مت بنیں مابت مقدس کی حرمت کی بامالی خداوں کی لانت اور آمون کے عذاب کا موجب بنیں گی کسی میں بھی آمون کی توہین کرنے کی جورت نہیں اور سے سنیں اور امون کبھی رحم سے پیش نہیں آتا میں خامدیوں اور سوریوں کے ساتھ جنگ میں اس کے ساتھ تھا میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ کس میں رحمی سے لوگوں کے تیرد کر رہا تھا کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا فضول بکلاس ہے؟ لوگوں کو کیوں خوف زدہ کر رہے ہو؟ اور امہو فیشی جورت ہر کے ذہی کر سکتا بادی آمون کے سپاہی آپ لوگوں اور مابت آمون کا دفاع کریں گے آمون کریں آمون کریں وہ دونوں سلح کر لیں ورنہ یہ سب کے سب مارے جائیں گے ان پر کول ڈالو چلدی ڈالو چلدی ڈالو اپنے سپاہی یہاں سے واپس لے جاؤ ہورا مہو چلدی ڈالو تیر پہ گئیں تیر اندازو کوچوئی سر اٹھا تیر برسا دو کاربول بھیکو کاربول بھیکو ڈالو اور ڈالو چلدی کرو کاربول بھیکو کاربول بھیکو کاربول بھیکو انتصر کاربول بھیکو کاربول بھیکو کاربول بھیکو تک موسیقی موسیقی اگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور میرے بہت سے سپائیوں کو قتل ہوگئے کو زخمی نہ کرتے تو شاید زندہ بچہ لیکن اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں اور تمہیں بھی اپنے سپائیوں کی طرح مر جانا چاہیے سپائیوں کی طرح مر جانا چاہیے جانا چاہیے موسیقی 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 تسلیم ہونے کو تیار ہے آنکھ ماہو ایک ہوشیار اور چالباز انسان ہے ہمیں اسے کوئی چال چلنے کی مولت ہرگز نہیں دینی چاہیے تمام زخمیوں کو لے جائے مقتولین کو بھی لے جائے ہمیں اس مجسمے کو توڑنا ہوگا نہیں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے ہمیں سختی کرنے پر مجبور مت کریں میں آمون کو ضرور توڑوں گا تاکہ سب جان جائیں کہ یہ پتھر کا مجسمہ لائے کے پرستش نہیں ہے آمون کے قہر سے جھریں وہ آپ لوگ اسے شدید انتقام لے گا آپ ہماری فکر مت کریں آمون کو ہم سے انتقام لینے دیں آمون کے سامنے سے ہٹ جائیں میں گابلٹ نہیں دھوں گا آپ کو آمون کے قریب نہیں جانا چاہیے آپ کو آمون کی توہید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اس سے پہلے کہ میرے غیز و غزب کا شکار بچھا ہے ساویس پچھا ہٹ داؤ آمون کی بلانہ فکر سم لوگ اوپر آمون کی مار ہو تم لوگوں پر تو خناؤک Ecuہ تم لوگوں پر آپ کریں موسیقی اپنے اصلی مقام یعنی آسمان کی بلندیوں میں چلا گیا تاکہ مناسب وقت آنے پر سمین پر واپس لوٹے اور اپنے دشمنوں سے انتقام لے آمون اپنے دشمنوں سے انتقام لے گا آمون مصر کا خدا عظیم آئب ہو گیا ہے اور وہ بہنچل انتقام لینے کے لیے واپس آئے گا مجھے یقین ہے آمون نیرون واپس آئے گا اور سب سے انتقام لے کر رہے گا مجھے یقین ہے کہ آمون یہیں کہیں ہے یہاں سے باہر نہیں گیا ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے موسیقی موسیقی آمون اوپر آسمانوں میں چلا گیا ہے یا نیچے زمین میں جنابِ حورمہو انہیں زندانِ زاوی دا لے جائیے تاکہ بعد میں ان کا محاکمہ کیا جا سکے لانا تو تم پر آمون اور لانا تو تم پر آخمہو جس نے ہزاروں سال ہمیں فریف دیا ہے اس طرح کہنے کی تمہاری جرد کیسے ہو رہی ہے تمہیں آمون کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں آج شہر بھر میں چراغاں پرشکو جسن کا اتمام ہونا چاہیے میں آج کے دن کو بد پرستی پر یکتہ پرستی کے فتح کا دن سمجھتا ہوں اور پیامبرِ خدا جنابِ یوزار سیف کو اس کامیابی کی مبارک بات بیش کرتا ہوں اور میں آپ کا بھی سے پاس گزار ہوں جنابِ حورمہو آپ نے اس تمام معاملے کو نہایت مدبرانہ انداز میں سمحل آیا آفرین میں حکم دیتا ہوں کہ آج سے آمون کا نام غصر کے تمام درو دیوار سے مٹا دیا جائے اور اس کی جگہ آتون کا نام کندہ کروا دیا جائے یعنی خداِ یکتہ کا اور حکم دیتا ہوں کہ آخوہو اور ان کے شریع کے جرم ساتھیوں کو تعدمِ مرک قید میں رکھا جائے ہم اگر کشت و خون کے حق میں ہوتے تو آج ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا لیکن ہم ان کی جاں بخشی کرتے ہیں تمام شہر میں چراغان کیا جائے اور پورے مصر میں پتہ ہو کامرانی کا جشن منایا جائے ماں ماں مجھے بہت بھوگ لگی ہے کچھ کھانے کو دے دو کچھ تو کرو یہودہ یہ پچھا بھوکا ہے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹے رہنے سے کیا ہوگا گروہ ہونے تک برداشت کرو تہہ تیرے تو دانا دن میں اس صرف ایک مرتبہ ہی کھانا کھائے جا سکتا ہے بچے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے نا وہ بہت بھوکا ہے تو اس سے سمجھانے کی کوشش کرو نا چارہ بھی تو نہیں ہے سلام لاوی سلام بن یامین کیا ہوا آج راستہ کیسے پھول گئے نہیں وہ بابو نے مجھے بھیجائے جو بیٹا جو جا کر کھلو مزاق مت کرو بھائی بابا کو ہم سے کیا مطلب پتہ نہیں بس انہوں نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہاں بلاؤ خود انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بلا کر لاؤ کہا تو یہی ہے بابا نے تو برسوں پس سے کوئی کلام نہیں کیا اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ خود بابا نے ہمیں بلوایا ہے قسم کی کیا بات ہے آخر آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آرہا بابا منتظر ہیں دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیں کہا یموین اپنے چچان کو بلا کر لاؤ جلدی کرو کہیں پھر یوسف کے پرانے زخم تو قرید نے کہہ رادہ نہیں ہے بابا کا یوسف زخم نہیں غم ہے ایک ایسا در جو آپ لوگوں نے بابا کی روح میں ہوتا رہا ہے مجھ میں نہ نصیحہ سننے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی تانہ اتشنہ برداشت کرنے کا علجنے کے بجائے بہتر ہوگا ہم خود چل کر دیکھیں کہ بابا نے میں کیوں بلایا ہے بھارال میں نے پیغام پہنچا دیا ہے آنا نہ آنا اب آپ لوگوں پر منصر ہیں پھر ہو ساتھ ہی چلتے ہیں اب خود ساتھ چھوڑو ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں دو گروہوں کی آقبت کبھی بخیر نہیں ہوتی اور خیر و برکت کی سعادت نصیب نہیں ہوتی بھلا تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ وہ دونوں گروہ کون سے ہیں میں بتاؤں دادا جان ہاں بتاؤ وہ جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے اور انہیں عذیت پہنچاتے ہیں آفرین ہے تم پر تم کس کے بیٹے ہو میں فرزندے لاوی ہوں اچھا تو تم کا ہاتھ ہو آفرین درست ہے خوب اور وہ دوسرا گروہ کونسا ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تم اسے کون بتائے گا کیا میں بتاؤں دادا جان تمہیں تو میں پہچانتا ہوں اشبیل ہو تم فرزند بن یامین بتاؤ میری جان وہ جو اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتے آفرین میری جان جو بڑوں کا احترام نہیں کرتے ہاں وہ عمر کے لحاظ سے ہو یا ایمان کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں ان کا انچام کبھی بخیر نہیں ہوتا وہ لوگ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی سرخ رو نہیں ہو سکتے میں ان کے لئے جنہوں نے اپنے پیامبر اور اپنے بوڑے ضعیف باپ کی حرمت کا پاس نہیں رکھا بہت فکر بند ہوں خدا ون ان کی آقبت بخیر کرے سلام بابا آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو سب آگے ہیں جی بابا یہ سختی اور خشکسالی ایک نعمت ہے اور میں مستقبل کے حوالے سے کافی پر امید ہوں البتہ تم جیسے سست کامچوروں سے کوئی امید نہیں ہم موت کے دہان پر کھڑے ہیں بابا لیکن ان لوگوں کو تو کوئی پرواہ نہیں یہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آخر کب تک یوں ہی سوگوار بیٹھے رہو گے میرا خیال ہے تم لوگ مرد ہو اور ہر ایک کے دوش پر پورے ایک خاندان کی زمداری ہے اب کیا چاہتے ہو کہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور اپنے خاندان کی ایک ایک فرد کو مرتا ہوا دیکھو آخر اور ہم کر بھی جا سکتے ہیں بابا اگر تم مرد لوگ کچھ نہیں کرو گے تو کیا ہم خواتین کریں گی کوئی گوشش کوئی جنبش یو ہی بیکار تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا لیکن بابا آپ تو جانتے ہیں کہ آس پاس کے تمام شہر اور دیہاد بھی قاہت کا شکار ہے ایسے بتائے ہم کیا کر سکتے ہیں میں نے اس تاجر ملیخہ اور چند دوسرے لوگوں سے سنا ہے کہ مصر کے حالات کافی بیتر ہیں عزیز مصر نے کافی مقدار میں گندم زخیرہ کی ہوئی ہے تم لوگوں کے پاس جتنے بھی دہرہ مدیناروں سب جمع کرو اور مصر کے لیے روانہ ہو جاؤ شاید اسی طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کر سکو یہاں بیٹھ کر صرف پریشان ہونے سے قہت کی مشکل تو حل ہونے سے رہی یہاں سے مصر تک کتنے کی کا سفر ہے تقریباً بیس روز راستہ کافی طویلے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں اب ہم اپنے بیوی بچوں کی موت کا تماشا تو کرنے سے رہے گندم وہاں بھی نہ ملی تو کم از کم تسلیت ہو جائے گی کہ زندہ رہنے کے لیے ہم نے اپنی پوری کوشش سکی اب تو مجھ سے اور میرے بچوں سے مزید بھوک برداشت بلکل نہیں ہوتی اگر قہات سے خاندانی بیدی اسرائیل پر کوئی مصیبت ٹوٹی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا میرا خیال ہے کہ بابا کم مصر جانے کا حکم دینا اور گندم کی تلاش میں تگو دو کرنے کا کہنا یہ سب ایک آسمائش ہے شاید بابا یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ لوگ معافی کے لائک ہیں یا نہیں اگر نبی خدا آپ کو جانے کی ترقیق دے رہے ہیں تو تردود مت کریں وہ ایسی باتیں جانتے ہیں کہ جن کا تمہیں علم نہیں بے شک ان کے احکامات کی اطاعت ہی میں تم لوگوں کی فلاو ویبوت مصبر ہے جاؤ جاؤ اور جانے کی تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو موسیقی